الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ اللہین استقام اللہ معزز دوستو اپنی اشلاح اور تربیت کے لئے اعمال کی لین سے دو قسم کے اعمال کرنے کا احتمام کروایا جاتا ہے اور دو قسم کے اعمال نہیں کرنے کا احتمام کروایا جاتا ہے اعمال میں کچھ وہاں کا اعمال ہیں جو شریعت کی نگاہ میں فرض ہیں واجب ہیں ضروری دوسرے وہ اعمال ہیں جو افضل ہیں بہتر ہیں مستحب ہیں سواب ہیں اللہ کی مشنودی کا نزدیکی کا ذریعہ یہ دو قسم کے اعمال ہیں تو کرنے سے متعلق بچنے سے متعلق تو اعمال ہیں سریح حرام ہیں مکروح تحریمی ہیں ایسی چیزوں سے بچنا ہے بہتر نہیں ہیں ناپسندیدہ ہیں بچے تو اچھا ہے ایسی چیزوں سے بھی بچنا توجہ سے سننا اور یہ وقت میں سنانے والے کو خاص طور سے دیکھنا دیکھنا ایک سریحہ ہے نین کو دور کر رہے ایسا نہیں ہے فجر کے بعد میں کوئی دین کے بعد سنا رہا ہے تو اس سے خاص طور سے دیکھنا چاہیے یہ مطلب نہیں ہے اس کے دین کے بعد سب سے لے کے شام تک کوئی نہ کوئی سناتا رہتا ہے تو فجر کے بعد جو سنا رہا ہے اس کو خاص طور سے دیکھنا چاہیے ایک نیا مسئلہ لے کے جائیں گے آپ یہاں سے یہ نہیں ہے فجر کے بعد نین کا تقاضہ ہوتا ہے موسم چھنڈا ہوتا ہے طبیعت آرام کی طرف متوجہ رہتی ہے اس کی وجہ سے ذرا آدمی آرام کی طرف زیادہ متوجہ رہتا ہے تو ایسے وقت میں اگر ہم دین کی بات سن رہے ہوں جہاں تک ہو سکے وہ نین کو دور کرنے کی تدبیریں کرنے چاہیے ان میں سے ایک تدبیریں سنانے والے کو دیکھنا کم عمر ہے نو عمر ہے بیریش ہے خوبصورت ہے تو نہیں دیکھنا بڑھا ہے کوئی حرج نہیں دیکھنے میں دوسرے یہ کہ بیٹھا کے اپنی ایسی رکھنا کہ جو آرام دہنا ہو دوسرا چیز اچھی بیٹھا کیا کہہ رہے ہیں پوری بات یاد رکھنے سمجھنے کے ارادے سے سننا کوئی لفظ میرے سننے سے رہ نہ جائے اتنی طلب کے ساتھ اتنا متوجہ ہو کر اتنا کان لگا کر سننا چاہیے یہ سب نیت بھگانے کے طریقے ہیں تو اعمال دو قسم کے ہیں کرنے کے نہیں کرنے کی کرنے کے اعمال میں دو قسم کے ہیں جن کا کرنا لازمی ہے جن کا کرنا بہتر ہے نہیں کرنے کے دو ہیں جن کا نہیں کرنا لازمی ہے جن کا نہیں کرنا بہتر ہے سمجھ بھی آگئی یہاں تک کی تقسیم اب نفس اور شیطان دونوں قسم کے عامال سے روکنے کی کوشش میں رہتے ہیں ہم کو چاہیے کہ ہم دونوں قسم کے کرنے والے عامال کو کریں دونوں قسم کے چھوڑنے والے عامال کو چھوڑیں جیسے نماز فرض نماز کا عدا کرنا فرض ہے تاجد کا عدا کرنا بہتر ہے کوشش کریں کہ فرض نماز بھی نہ شوٹے تاجد بھی نہ شوٹے اسی طریقے سے کسی کی برائی بیان کرنا حرام ہے غیر ضروری بات کرنے سے بھی بچنا بہتر ہے بچنے سے متعلق دونوں چیزوں سے بچیں اب جو گر بر شل رہی ہیں ہمارے ساتھیوں میں وہ کیا ہے وہ دیکھیں ہمارے ساتھیوں میں کتہیاں جو دیکھنے میں آتی ہیں رات کی کافیوں میں بھی وہ چیز دیکھنے کو ملی کہ یہ جو وظائف ہیں اپنے معاملات ہیں مثلا نمازوں کے بعد صورتوں کی تلاوت یہ تو پابندی سے ہو جاری ہے یا یہ کہ استغفار اور ذکر کی ایک مقدار ہے وہ پوری ہو جاری ہے لیکن فرض نماز میں کودہ ہی ہو جاری ہے اس کا الٹا تو برداش ہو سکتا لیکن ایسا برداش نہیں ہو سکتا یعنی فرض پابندی سے ہو جائے نفل میں کبھی کتہی ہو جائے چل سکتا لیکن یہ کہ نفل پابندی سے ہو فرض پابندی سے نہ ہو یہ کتہی نہ قابل خبول ہے نفس اور شیطان یہی چاہتے ہیں کہ اصل جو چیزیں وہ شڑھانا بازار گو جا کے کوئی چیز لاتے ہیں آپ تو دو قسم کی چیزیں لاتے ہیں ضروری چیزیں بھی لاتے ہیں اور زیب و زینت کی چیزیں بھی لاتے ہیں جیسے بیٹی کی شادی کرنے کے واسطے سامال لینے کے واسطے کے ایسا بیٹی کے واسطے کپڑے نہیں لائے پاندھان لے لگے آجے کپڑے تو ضروری ہیں سطر چھپانے کے لیے پاندھان ایسا ضروری تو نہیں ہے نو کپڑے لالے تھے پاندھان نہ لاتے کام چل جاتا ہے نا کپڑے لاتے پاندھان نہ لاتے کام چل جاتا ہے لیکن یہ کیا پاندھان لالی ہے کپڑے نہیں لائے کچھ یہی قصہ آمنوں کا ہو جارہا فرائض میں کتائی ہو جارہی ہے نفل کی پرمندی ہو جارہی ہے یہ نہیں ہونا چاہیے یہ آیا سمجھ میں آیا سمجھ میں اچھا نہیں آیا اچھا سمجھو اور سمجھانے سے سمجھ میں آ جا سکتا ہے تو بہت اچھا ہے نہیں مل صاحب یہ زبانی سمجھ میں نہیں آتا ملے تو پھر کیا کرنا چاہیے پھر صلاح و مشورہ کریں گے سر جوڑ کے مطے کریں گے کیا کرنا چاہیے فرائز میں کبھی گوتا ہی نہ ہو اللہ کی جانب سے لازم کیوئی چیز ہے پوری دنیا کے مشایخ کو یہ ایک عمل بتائیں اللہ نے ایک کام بتایا پوری دنیا کا مشایخ کے عمل چھوٹ جائے حرج نہیں اللہ کا بتایا ہوا کام نہیں چھوٹ مگر اللہ کا بتایا ہوا کام نہیں چھوٹنا چاہیے اللہ کی کبری آئی ہے ان کی عظمتوں کے مقابلے میں سب پوری کائناہ ذرے بے مقدار ہے اتنی بات بیٹھے دیں دوسری بات لا الہ الا اللہ کا آپ کو ذکر کرنا ہے تو اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائف نہیں یہ تصور کے ساتھ لا الہ الا اللہ خاضی کر کرنا اور آپ کا معلوم ہے کہ اللہ کی عبادت اللہ کی دیہوی تمام نعمتوں کے ذریعے سے ہونی چاہیے یہ جسم ان کی نعمت ہے اس جسم سے ان کی عبادت ہے اس جسم میں اللہ نے اپنے کرم سے کچھ نعمتیں امانتیں ودیت کر رکھی ہیں یہ نعمتوں کے ذریعے سے اللہ کی عبادت ہے اس جسم کی ضروریات کی تکمیل کے لئے اللہ نے مال دیا ہے تو مال کے ذریعے سے اللہ کی عبادت ہے اللہ نے ان نعمتوں کے ساتھ اولاد بھی دی ہیں تو اولاد کے ذریعے سے اللہ کی عبادت ہے ان نعمتوں کے ساتھ اللہ نے بیوی دی ہے تو بیوی کے ذریعے سے اللہ کی عبادت ہے جو کام جو چیز ہمارے ساتھ نسبت رکھتی ہے وہ حق تعالیٰ کی عبادت کا ذریعہ بنو اللہ نے امانت دی اولاد کی اس کو عدب سکھاؤ ضروری علم دو اسے اخلاق سکھاؤ اس کے دل میں اللہ کی بڑائی پیدا کرنے کی کوشش کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے محبت ہو ان کی عظمت دل میں ہو ان کی اطاعت ان کی اتباہ کا جذبہ ان میں آئے اس سے بچوں کو مشکول کرو یہ عبادت ہے پر انگار عالم کی رضا اور خشنودی کا ذریعہ ہے بیوی ہیں اسے نماز کے پابندی کا طرف توجہ دلہو حسن اخلاق کی تعلیم کرو اللہ کو یاد کرنے کی طرح متوجہ کرو نبی علیہ السلام کے سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی تلقین کرو مال ہے اللہ جل شانہ کی رضا میں استعمال کرے اپنے عزا وجوارے ہیں اللہ کے حکم کے آگے جھکے ہوئے ہونے کی حالت میں ان عزا وجوارے کو استعمال کرو یہ لا معبود الا اللہ میں پورے مفہوم داخل ہیں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں کوئی عبادت کے لائق نہیں جب کوئی عبادت کے لائق نہیں دوسر مردوہ بول رہے ہیں کم از کم آدمیوں کیا خیال تو دل میں بیٹھ جانا چاہیے کہ بس میرے کوئن کی جب عبادت کرنا ہے آنکھ ان کے حکم کے آگے جھکے کان ان کے حکم کے آگے جھکے زبان ان کے حکم کے آگے جھکے ہاتھ پاؤں ان کے حکم کے آگے جو اگر ذکر کرتے ہوئے یہ فائدہ حاصل ہو رہا تو سمجھنا جائے کہ ذکر صحیح رخ کا ہے اللہ اللہ کے ذریعے سے اللہی کے فائل حقیقی ہونے کا تصور رکھا جائے اللہ اللہ کے ذریعے سے تمام اچھی صفات سے صرف اللہ کی ذات متصف ہے یہ تصور رکھا جائے اللہ کے ذریعے سے اللہ ہی موجود حقیقی ہیں موجود حقیقی اس شرف ان کا ہے اس تصور کے ساتھ یہ خیال کرتے ہوئے کہ اس ذکر کے ذریعے سے فرودگار عالم میرے باطن کو نورانی بنا رہے ہیں میرے اندرون کی تاریخی اور ظلمت کو دور کر رہے ہیں میرا دل نورانی ہو رہا ہے اور اس ذکر کے درمیان میں جنہ کابر کے ذریعے سے یہ عذکار ہم کو ملے ان کے خیوز برکات ہم کو میسرہ رہے ہیں اور نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو روحانیت و نورانیت امت میں تقسیم ہوئی اپنے اکابر کے توسس سے وہ میرے قلب میں آ رہی اس تصور کے ساتھ ذکر میں مشکول ہونا چاہیے یہ دوسری بات تھی جو اس وقت میں آپ کو سنائی گئی تیسری اور آخری بات اس موقع پر یاس کرنی ہے یہ ہو سکتا ہے کہ اس جمعیرات جمعہ تک دو ہفتوں کا لمبا سفر ہو جائے اس کی بنا پر چھٹی دی جا رہی ہے آپ اگرات کو تین ہفتوں تین ہفتوں کی چھٹی خاتو اعلان کیا جا رہا ہے تین ہفتے گزر جانے کے بعد یعنی تین جمعیرات گزر جانے کے بعد پھر جو جمعیرات آئے جرا اپنا فون اچھا انداز سے دیکھ لیجئے کوئی میسیج آیا یا نہیں اگر خانقہ کا میسیج آئے تو پھر آپ کو آنا ہے نہیں آئے تو سنگیے کی شاید ایک آدھ ہفتہ اور چھٹی مل جائے اس درمیان میں پابندی اللہ کی طرف رجوع گناہوں سے بچنا پورے ماحول سے اپنے آپ کو بچا کنفیوس کرنے والے لوگوں سے نہ زیادہ ملنا جلنا نہیں سمجھے والے صاحب صحیح ہوں کی نہیں ہوں کی بلگلو پیدا ہوتا نا یہ کنفیوس کرنے والے لوگوں سے زیادہ ملنے جلنے سے ہوتا اور جتے لوگوں ہیں اس خصے کے مسائل چھیڑتے رہتے ہیں انہوں پوری زندگی کنفیوسنگ مجھ رہتے ہوں حتیٰ کہ فیوز آؤٹ ہو جاتا ہے خراب ماحول سے اور بیدین طبقے سے اپنے آپ کو بچائی اپنا پاکیزہ ماحول ہوں اس میں رکھیں جو معامولات بتا دیئے گئے ہیں اس کی پابندی ہونے چاہیے ایک مہینے کی کافی بنا کے رکھ لیجئے تاکہ آنے کے بعد میں بتا سکے تو یہ مہینے میں ایسا رہا اور اگر تم اپنی گاڑی چھوڑ کے بس میں گئے تو پھر یہاں نہیں آنا اس کی پابندی کرو بولے جیسا سننے والا یہاں آنا اسے بولے ایسا سننا نہیں ہے جس کو ہو جانو دل عزیز وہ اس گلی میں آئے کیوں یا تو اپنی ارمان اپنی آرزو اپنی خواہش اپنی چاہت سب کو بالائے تاکھ رکھ دے کے کہا کرنا حوالے اپنا بنائیں گے نہ کبھی دل لیے بغیر والگرات کو سنے نہ نہیں سنے دل دے دینا ایسا جی ایک چیز ہو پورا سرمایہ اس میں سے آدم علیہ السلام کا جب پتلہ بنا تھا اور شیطان کو معلوم ہو گیا تھا کہ اس کو جو ہے خلیفہ بنایا جانے والا ہے ایسی کیا خاص چیز ہے اس میں درہ دیکھنا چاہئے ابھی جان نہیں ڈالے دیں پتلہ بنا دیئے مٹی کا ڈھانچہ بنا دیئے سورہ شکل بنا دیئے تو اس کو جب شیطان کو معلوم ہوا کہ اسے خلیفہ بنایا جانے والا ہے تو ان بلا ایسی کیا خاص چیز ہے اس میں درہ دیکھنا چاہئے ابھی جاننے پڑے خالی کتلہ ہے بنا ہوا تو جا کے جائزہ لینا شروع کرا گزے اڈھانچے کا سر سے لے کے پاؤں تک دیکھا امو بنا ہوا ہے ناک بنی ہوئی ہے اس کی اندر سے گھسا اور بدن میں جہاں جہاں گھوم سکتا تھا وہ گھوم کے کر کے دیکھا اندر کا باہر کا پورا جائزہ تحقیق تفتیش کر کے باہر نکل کے بلا گتے کچھ بھی نہیں خالی دبا ہے البتہ یہاں کیا کیا ہے اس میں نہیں جا سے کام ہے اس میں کچھ ہوا تو ہوں گا دیکھو بس جو کچھ ہے اس میں وہ دل دے دینا اس کے بعد اللہ ہم یہ اپنا بنا لیتے ہے سمجھ میں وہ دل ہی نہیں دے رہے باقی سب دے رہے کیا کرنا لے وہاں دبانے دیار ہاتھا دبانے دیار ساتھ رہنے دیار کچھ پلانے دیار کچھ پلانے دیار وہ اندر کی جو خواہشہ ہیں وہ مٹانے کو دیار نہیں ارے یہ کچھ بھی باہر کا نہیں کرے تو نہیں کرے وہ ایک اندر کا کر لے بس ہے اصل مسئلہ یہ سمجھے مالی صاحب جو لوگ اندر کی خواہش مٹا کر بظاہر پاس نہیں رہتے وہ پاس رہتے ہیں اور جو لوگ پاس رہ کر خواہشات مٹاتے نہیں وہ پاس رہ کر بھی دور ہیں قائدہ یاد رکھیں اپنا منائیں یہ نہ کبھی دل لیے بغیر ملکی اندر کا قائدہ خانون ہے اللہ تعالی فرما دی ہے قرآن شریف ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسہم و امور امجان مال صبح لے 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 جنت اللہ نے خرید لیا تمہاری جانوں کو تمہارے مالوں کو جنت کے بدلے میں جان مال سب ان کو دے دینے کے بعد میں ارمان رکھ لینے کا کیا ہے اب کہیں ارمان رہ گئی اب تو خالی خربان ہولے کا مسئلہ ہے ارمان کا کیا بھی نہیں ہے تو یہ ایک مہینے کا جب وفہ ہے ملنے جننے سے بچو جو آپ کے معمولات ہیں وہ پابندی سے کر اپنے شیخ کی کتاب حضرت صوفی صاحب رحمت اللہ علیہ کلام غلام اور حضرت مولان شاہ کمال الرحمن صاحب دعوت برگات ہم کی جو کتابیں ہیں ان کا مطالعہ پران پاک کی تلاوات روز کا ذکر ہو سکے تو کوئی ایک نفل پابند اور بہتر ہے تحجد کی پابند ہو جائے تحجد کی پابند میں بھی خاص خیال رکھنا چاہئے وہ یہ کہ تحجد توفیق کا مل جانا بہت بڑی چیز ہے لیکن جب شیطان یہ دیکھ لیتا ہے کہ یہ نمازوں کے ساتھ میں تحجد کو بھی اٹھنے لگائے تو یہ خیال پیدا کرتا رات میں بھی دس گیارہ بہت تک پڑھتا رہا پھر سویا تو بنین پوری نہیں ہوئی پھر تحجد کو اٹھ گئے ہے ٹھیک کہ کہ کہتا ہے نین کا تقاضی بھی ہے تحجد بھی ہو گئی اشا بھی ہو گئی ابھی فجر کو ایک وعدہ گھنٹے کا ٹیم بات ہی ہے ذرا کمر سیدھی کر لے اور جو ہی وہ کمر سیدھی کرتا ہے وہ آگے پیٹ پہ بڑھ جاتا ہے سیطان الہین آگے بڑھ جاتا اب اٹھنے جات سجا خامس فل ٹیم بات اٹھنے جا رہے ہیں خیالہ تا کافی تک گیا ہو ذرا سا ایک پانچ منٹ وہ ذرا سا پانچ منٹ وہ ذرا سا دس منٹ برگی جو خیال آتا نا یہ شیطان کا منطر ہے جو پھوکتا ہو اس کے نتیجے میں تحجد ہو جاتی فجر شوڑ جاتی اور جو فجر شوڑ گئی تحجد بے کر ہو گئی آیا سمجھ میں یہ تو تو ایسا ہی ہوا کہ امتحان حال میں فجر سے لے کے آٹھ بہے تک بیٹھا پھر ایک بجے سے لے کے دات کے دس بہے تک بیٹھا کب سے کب تک نہیں تھا آٹھ بجے سے ایک بجے کے درویہ نہیں تھا جی جو اصل ٹیم ہے وہ وقت میں اگر آدمی نے غفلت برت لے تو بہت بڑی محرومی کا سبب بن جات اس لئے ان باتوں کا خیال لکھ ہیں جن ساتھیوں کا نام نمبر نہیں ہے وہ یہاں لکھا کے جاؤ اور ہر جمعرات کو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نہیں آتے ہیں اس کے وجہ سے اس جمعرات میں کیا اعلان ہوا کیا بات بھی ایک مہینے کے واسطے شکری مل گئی اور نئے جو افراد ہیں اپنا نام بتا بھر بھی لکھائیں آج بس اتنا ہی اے اللہ ہم سب کی بہترین تربیت فرماؤ ہم سب کو علم نافع اتا فرماؤ اپنی محبت عظمت اور بڑائی ہمارے دل میں مولا اپنے کرم سے ڈال دے اے اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عقیدت ہمارے دلوں میں پیدا فرماؤ اے اللہ ہمارے ظاہر کو ہمارے باطن کو پاکیز بنا دے اپنی محبت عطا فرماؤ اپنی معرفت نصیب فرماؤ اپنا خور بتا فرماؤ اے اللہ ہمارے باطن کو پاکیز بنا نفس میں پاکیز بی عطا فرماؤ دل میں صفائی عطا فرماؤ روح میں نورانیت نصیب فرماؤ اے اللہ آپ کے پاس ہونے کا ساتھ ہونے کا شعور بیدار فرماؤ اے اللہ آپ کے خریب ہونے اقرب ہونے شعور نصیب فرماؤ اے کریم آخوا اپنے قرب کا جو علم ہے مہد اپنے کرم سے ہم سب کو نصیب فرماؤ اے اللہ دارین کی سعادت راہ حق پر استقامت نصیب فرماؤ نفس شیطان کے مکرو فریب سے حفاظت فرماؤ جسمانی روحانی بیماریوں سے شفا نصیب فرماؤ رخت آخر دولت ایمان کے ساتھ زنیا سے گزر نہ مخدر فرماؤ اے اللہ اپنے کرم سے اپنے فضل سے ہماری دعاوں کو قبول فرماؤ صلی وسلی مبارک لسید مرسلی محمد اللہ موسیقی